اسلام علیکم ایبیون ہوفیلی جو اللہ ویڈ ویلکم ٹو میر چینل فوڈ لیب آئیشہ تو آج میں آپ لگ سا شیئر کریں گے زبردستی ریسپی جس کو ہم کہتے ہیں جی انڈا شامی برگر یا شامی برگر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بسیکر یہ ایک سٹریٹ فوڈ ہے اور اس کو بہت سارے نام ہیں تو چلیں ہم اپنی کرتے ہیں ریسپی سٹارڈ یہاں پہ سب سے پہلے میں لیوں گی جی دہی دہی میں نے تقریباً یہاں پھیلی تھی اور یہ میں پاس یہ گرین چٹنی جس کے ریسپی میں آپ کو آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں بھی دی دوں گے اس کے ریسپی ڈیٹیل میں پاس چینل میں موجود ہے دہی کے اندر ہم تقریباً یہ ٹو ٹی سپون کے قریب ڈالیں گے گرین چٹنی اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اچھا یہاں پہ تھوڑی سی ٹھک تھی میر پاس دہی تو اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گے تاکہ ہمارے پر اس کی کنسسٹنسی ایک بڑی اچھی سی وجہ بہت زیادہ پتلی نہیں آپ نے کرنی بس آپ نے اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی گاڑے سے تھوڑا پتلے کی طرف لے کی جانے جس طرح سے آپ نے دیکھ رہے ہیں سکرین پر اس پوری ریسپی میں کوئی سپیسفی کونٹرٹی نہیں ہوگی جتنے آپ نے برگرز بنانے ہوں گے اس حساب سے آپ اس کو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں بنا رہی ہوں جی انڈا سمپل جو ہم انڈا بناتے ہیں اوملیٹ وہ بنا رہے ہیں انڈا لیا ہے ایک قدد اس کے اندر میں نے شامل کیا تھا ہی تھوڑا سے نمک حسب زائی کا آپ شامل کریں گے اور میں نے شامل کی تھی ریڈ چلی فلیکس اس کو بھی آپ نے حسب زائی کا شامل کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس کو بس جس طریقے سے نومل گھر میں انڈا سب کو ہاتھا بنانا اس طریقے سے میرے اوملیٹ بنا لیا ہے اوملیٹ بنانے کے بعد آپ اس کو کریں گے جی کٹ کریں گے اچھا ایک ہمارے پر جو انڈا تھا اس سے میں دو ہمارے پر جو برگر ہوں گے وہ کور کروں گے تو بس میں اس کو سینٹر سے کٹ کر دوں گے سینٹر سے کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر لی رہا ہے آپ اس کو لمبائی کے روح فولڈ کریں کیونکہ ہمارے پر جو برگر بند ہیں وہ لمبے میں یوز کروں گی آپ کو راؤنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں گول والے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر لمبے یوز کریں ہمارے پر جو سٹریٹ میں ملتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے پر یہ لمبے والے ہی ملتے ہیں تو انڈا شامی برگر موسٹلی سٹریٹ فوڈ میں لمبا ہی ملتا ہے اچھا یہاں پر میں پر سی تھی کیبیج یعنی کہ بندگو بھی تھی میں پر سلات پتا تھا اور ساتھ میں میں پر سی پیاز ان تینوں کو میں نے کٹ لیا باری کٹنا اور اس کے بعد میں نے ان سب کو اچھے دیکھے سے مکس کر لیا تھا اپنے ویجٹیبلز کو بڑے اچھے دیکھے اسے ساف کرنا ہے مطلب دھو لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے جی توا اس میں میں نے اس کو ہلکا سا بس گریس کیا تھا اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے سیکھنے ہیں بنز بنز کو سیکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ شامی کباب آپ کو میں نے ابھی دکھایا تھے جن کو میں نے جسٹ انڈے کے اندر ڈپ کر کے فرائے کر لیا تھا یہ میں اپنے شامی کباب جو تھے تیار تھے میں نے اس کو تیار کر لیا تھا اب اس کی اسمبلنگ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جی آپ نے لینا ہے بنز کا نیچے والا پارٹ اس کے اوپر ہم لگائیں گے دہی دہی لگانے سے برگرز جو ہیں بہت زیادہ جوسی بنیں گے سوفٹ بنیں گے اس لئے آپ نے دہی لگانے کے سٹیپ کو یا دہی کو اس ریسپی میں سکپنے کرنا آپ نے لازمی یہاں پہ اپلائے کرنی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ رکھیں گے شامی کباب جو ہم نے فرائے کیے تھے انڈے کے اندر اور ساتھ ہی ہم اپلائے کریں گے کیچپ کیچپ کے آپ کی اپنی مرضی جتنا مرضی اپلائے کریں گے ہسپے ضرورت جتنی آپ کو پسند دیں اب میرے پاس یہی چلی گارلک سوس یہ بھی آپ نے ہسپے ذائقہ ڈالیں کم پسند ہے تو کم ڈالیں زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ شامل کر سکتے ہیں یہ شامل کرنے کے بعد آپ بس اس کو اچھے طریقے سے پھیلا دیں تاکہ اچھے طریقے سے چاروں طرف پھیل جو ہمارے پاس ہر بائٹ میں کیچپ کا چلی گارلی سوس کا اور کباب کا ضائقہ اچھے طریقے سے ہے اب ہمارے پاس جو سیلڈ تھی ہم وہ شامل کریں گے یہاں پر بس اپنے اچھے طریقے سے جو سیلڈ ہے وہ بھی یہاں پہ اپلائے کر دینی ہے سیلڈ ڈالنے کے بعد ہم یہاں پہ اپلائے کریں گے یہاں پہ مائنیس کا اچھا مائنیس کی کونٹیٹی بھی آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کم ڈالیں زیادہ ڈالیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بس ہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بھی اچھے طریقے سے پھیلال دیں تاکہ آپ کی ہر بائٹ میں ہر چیز جو ہم نے اس کے اندر شامل کی ہے وہ اچھے طریقے سے آئے اس کا ٹیسٹ اچھے طریقے سے آئے اس کے بعد ہم یہاں پہ رکھیں گے جی انڈا اچھا انڈا میں نے یہاں پہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہم نے اس کے نیچے رکھی تھی جی مائنیس مائنیس اوپر جو اس کے پر انڈا لگایا تو اچھے طریقے سے سٹک کر جائے گئے اس لیے یہاں پہ مائنیس کے پر ہم نے انڈا رکھ دی ہے اور اب دوسری سائیڈ پہ جو اپر سائیڈ تھی بنس کی اس کے اوپر ہم چلی گارلی سوس لگائیں گے تھوڑی سی بلکل تھوڑی سی کیچپ لگائیں گے تھوڑی سی ہمیں آپ لگائیں گے مائنیس بہت زیادہ کونٹیٹی میں اب آپ نے سوسس نہیں لگانے پڑنا آپ کا جو برگر ہوگا بہت زیادہ سوسی بن جائے گا اس لیے اب تھل کسی میں دہیگیاں پہ لگاؤں گی اور اس کے بعد بس ہم کیا کریں گے اس کو کور کر دیں گے سوسس کو بس اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر دینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس کا فیور جو ہے ایکوالی ہمارے پر ہر بائٹ میں موجود ہو اس کو ہم کور کریں گے کور کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے توے کے اوپر یا پین میں جس پہ بھی آپ نے پہلے اس کو سیکھا تھا اس پہ دوبارہ سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لینا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے بڑا گرم بھی ہو جائے اور اس کے اوپر ایک ہلکہ سا نشان ہوتا ہے برگرز کے اوپر وہ بھی زبردستہ آج ہے اور بس ہمارا یہ جو برگر ہے زبردستہ تیار ہو گئے آپ کو میں اس کا قریب سے لکھ دکھاتے ہیں کچھ اس طریقے کا برگر ہمارا تیار ہوا تھا بہت آسان برگر ہے اس میں کسی قسم بھی کوئی سپیسیفیک مئر میں نہیں ہے آپ نے جتنے ہیں مرضی برگرز بنانے ہیں اسے صاحب سے آپ شامی کواف فرائی کریں اسے صاحب سے آپ سوسز لگائیں اور بس آپ کے برگرز تیار ہیں اور اب میں آپ کو یہاں پہ کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ برگر جو تھا ہمارا کٹ کرنے سے اندر سے اس کا لکھ کیسے تھا اور یہ کتنا جوسی تھا ہمارا برگر یہ ہے جی ہمارے پاس اس کا اندر سے کٹ کر کے تو بس یہ تھی آج کی ریسپی اس کو ضرور ٹرائے گی بہت آسان ہے سٹریٹ فود آج میں نے آپ کیسے تک شیئر کیا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویسی ریسپی میں تب تک کے لئے ٹیک کریں اللہ حافظ اور سبسکرائب میں چینل اللہ حافظ